اسلام علیکم میں آیاز بازہی سردار اختر منگل صاحب نے قومی اسمبلی کی نشست سے استیفہ دے کر گھر کو چلے گئے ہیں اور اب قومی اسمبلی کے اندر جو صورتحال بن گئی ہے یعنی بلوچستان کے مسائل کے اوپر قومی اسمبلی کے فلور پر بات کرنا اور ایک جاندار آواز کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ اب نہیں ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر اب ایسا کوئی لیڈر نہیں رہا سردار اختر منگل کی استیفہ کے بعد کہ وہ بلوچیوت کے حوالے سے بات کرے وہ ڈاکٹر مہارنگ لوگوں کے جو گریوینسز ہے اس کے حوالے سے بات کرے یا اس کو حل کرنے کے حوالے سے بات کرے اور یہ جو استیفہ آیا ہے اس کے اوپر بھی میڈیا کے اندر جو ہے وہ دو تین دن تک اس پر بحث چلتی رہے گی کوئی اس کو اچھا بولے گا کوئی اس کو برا بولے گا کوئی اس کو پاکستان کے پارلیمانی نظام کے لیے جو ہے برا شگن کے طور پر دیکھے گا کوئی اس کو تنقید کا نشانہ بنائے گا حکومت کی طرف سے بھی آج جیسے آج ایک وقت گیا تھا اختر منگل صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ان کو منانے کے لیے اور اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈران بھی گئے تھے اختر منگل صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ان کو منانے کے لیے دو تین دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے بعد جائے وہ واپس معمول کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ شروع ہو جائے گی پارلیمنٹ اپنی وہی ایکٹیوٹیز کرتا رہے گا جو پہلے کرتا رہا اور اختر منگل کا یہ فیصلہ بقول اختر منگل کے کہ انہوں نے یہ فیصلہ ذاتی طور پر لیا ہے ان کے ایون فیملی میمبرز کو نہیں تا پتا ان کے پارٹی میمبرز کو نہیں تا پتا کہ وہ اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے استیفہ دینے جا رہے ہیں یہ بہت تشویشناک بات ہے کیونکہ اگر ہم اختر منگل کی سیاست کو تھوڑا سا انیلائز کرے یا اختر منگل کے پاسٹ کی سیاست کو دیکھے تو وہ وفاق میں اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایک بریج کے طور پر کام کر رہے تھے یعنی ان کی سیاست جو ہے وہ بریج کے طور پر کام کر رہی تھی بلوچستان کو کنیکٹ کر رہی تھی وفاق کے ساتھ جیسے کہ جب انیس سو ستانوے میں وہ وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے انہوں نے وفاق کو یا بلوچستان کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کے لیے چاغی کے بہاڑ وہ ایٹم بم کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے دیئے تھے اور بیانیاں جو ہے وہ ریاست کی طرف سے یہ بنایا جا رہا تھا کہ ہم اسلامی ملک بنیں گے ایٹمی اسلامی ملک بنیں گے ہم جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنیں گے ریجن میں سٹیبلیٹی لائیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو ہے وہ نیریٹیف بنائے گئے تھے اس نیریٹیف کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اخترمینگل نے کردار ادا کیا بلوچستان کے پہاڑ چاغی کے پہاڑ ان کے لیے پیش کیے اور اس کے نتیجے میں آج دن تک چاغی کے لوگ جو ہے وہ کینسر سے مر رہے ہیں چاغی کے لوگ جو ہے وہاں پہ کاشتکاری نہیں کر سکتے چاغی میں جو بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ آگے چل کر اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں دو آزار چھے میں نواب اکبر بکٹی کے اوپر پہاڑوں کے اندر حاملہ ہوتا ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے تو اخترمینگل یا بی این پی مینگل جو ہے وہ احتجاجن صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے استیفہ دے دیتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ مسنگ پرسنس کا اشو شروع ہو جاتا ہے اب میں اپنی بات یہاں پہ ایک چند لمحے کے لئے روکتا ہوں یہ سارے اشوز جو ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس بلوچستان کے اشوز کے اوپر نہ بات کرنے کا اختیار ہے نہ اس کو حل کرنے کا اختیار ہے کیونکہ بلوچستان کے اشوز یا بلوچستان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بندوق والے کے پاس ہے اور وہ بندوق جس کے پاس ہوتی ہے اس کو ہر چیز کا حل یا اس کے پاس جو آپشنز ہوتے ہیں ان میں بندوق جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو ریاست نے بلوچستان کو بندوق کے طور پر دیکھا ہے ریاست نے بلوچستان کو ہمیشہ جو ہے وہ ٹھینک کی نظر سے آپریشن کی نظر سے یا وہاں پہ جو میسنگ پرسنس ہے یا جو لوگوں کو مارنے کی شکل میں دیکھا ہے تو واپس دوبارہ اپنی بات وہاں سے کنٹنیو کرتا ہوں کہ دو آزار چے میں نواب اکبر بکٹی صاحب جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو بین پی مینگل احتجاج کے طور پر وہ اپنے جو صوبائی اسمبلی سے استیفے دے کر چلی جاتی ہے میسنگ پرسنس کی ایشوز شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو اٹھا کر مار دیا جاتا ہے کل اینڈ ڈم پالیسی کا نام دیا جاتا ہے اس کو اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اختر مینگل صاحب ایکزائل پہ چلے جاتے ہیں مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ مطلب میں نے چاری کے پہاڑ جو ہے وہ آپ کے لئے دیئے تھے اور بدلے میں آپ ہمارے بلوچوں کے اوپر جو ہے وہ ٹینکس یا آپ جو ہے وہ بمباری کر رہے ہو ہیلیکاپٹرز بیج رہے ہو وہاں پہ ان کے مسائل نہیں سن رہے ہو اس وجہ سے ان کو مایوسی ہوتی ہے وہ ایکزائل پہ چلے جاتے ہیں دوبائی میں دو آزار آٹھ کا الیکشن ہوتا ہے اس سے بائی کارٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب دو آزار بارہ میں وہ واپس آتے ہیں ایک بار پھر سے بروسہ کر کے ایک بار پھر سے جو ہے اپنے دل کو دلاسہ دے کر کہ چلو اس بار پھر ٹرائی کرتے ہیں پارلیمانی نظام کو پاکستان کو ریاست کو یو افاق کو کہ وہ بلوچستان کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے وہ اپنے ساتھ چھ پوائنٹس لے کے آتے ہیں ان میں جو ہے وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کی جو مسنگ کر رہے ہو اس کی روکدام کیا جائے مطلب اناؤنس یا اناؤنس اوپریشنز جو ہے اس کو روکا جائے ڈیتھ سکوارڈز جو بنائے گئے ہیں اس کو ختم کیا جائے پالیمانی پولٹکس میں جو ایجنسیا جو ہے وہ جو مداخلت کرتی ہے اس کو روکا جائے یا جو 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 مسنگ پرسنز یا اس اوپریشنز کے ذریعے جو ہے وہ لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو جو ہے واپس کمپنسیٹ کیا جائے اس طرح کے چھے پائنٹس جو ہے وہ سامنے رکھے جاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سارے ایگری ہوتے ہیں وہ سیاست میں واپس جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑنا شروع کر دیتے ہیں دوہزار تیرہ میں وہ خود اپنا جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتے ہیں اور ان کے جو ایک اور میمبر ہوتے ہیں وہ قومی اسمبلی کی سیٹ جیت جاتے ہیں لیکن بات وہی کے وہی رہتی ہے میسنگ پرسنز کا معاملہ جو گتو رہتا ہے آپریشنز انانونسٹ انانونسٹ آپریشنز اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں دوہزار اٹھارہ بیچ میں آتا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب وہ الیکشنز جیتے ہیں قومی اسمبلی میں آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ وہ اتحاد کرتے ہیں اپنے سکس پوائنٹ سے ساتھ ساتھ میسنگ پرسنز کی ایک لسٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے اس مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرے تو ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے لیکن اس معاملے کو بھی لنگران کیا جاتا ہے کبھی کچھ بہانا کبھی کچھ بہانا کبھی کمیٹی کی تشکیل دینا کبھی اس کو جو ہے وہ بل کی شکل ملانا پھر اس بل کو غائب کرنا پھر بل کو جو ہے وہ لا پتہ ہو جانا اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ پھر سے دوبارہ ان کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں مطلب پارلمنٹ ان کے مسائل کو حل کرنے میں پھر سے ایک بار ناکام ہوتی ہے اور وہ نتیجہ چند عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ اپنا اتحاد ختم کرتے ہیں پھر پی ڈی ایم کے گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ یہی ایشوز رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے میسنگ پرسنس کے ایشوز ہے اس کو حل کرے ہمارے میسنگ پرسنس کے ایشوز ہے اس کو دے کے ایڈریس کرے اس کے پر بات کرے مسئلہ وہی کا وہی رہتا ہے پھر اس کے پاتھ جب دوہزار چوبیس کے الیکشنز آتے ہیں دوہزار چوبیس کے الیکشنز کے جس طریقے سے وہاں پہ دھانلی ہوتی ہے خرید و فروخت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے اوپر میں ابھی آپ کے ساتھ اخترمینگل کے جو بیانات ہیں اس کو پورٹ کروں گا اس کے نتیجے میں دوہزار چوبیس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوتا ہے اخترمینگل صاحب اپنی ایک سیٹ جیت کر قومی اسمبلی میں آتے ہیں قومی اسمبلی کے چھوالیس دن اجلاس ہوتا ہے لیکن اخترمینگل صاحب ووٹ دینے کے لئے ایک دن آتے ہیں اور ایک دن حلف لینے کے لئے آتے ہیں اور وہ ووٹ محمود خانہ چکزئی کو دیتے ہیں اور ایک دن حلف لینے کے لئے آتے ہیں اس کے بعد کل رونما ہوتے ہیں اور اپنا استیفہ ساتھ لے کے آتے ہیں اب میں اگر اخترمینگل کی جو الیکشن کے حوالے سے بات ہے وہ کرو تو تو اخترمنگل صاحب نے آج ہی ایک انٹریو میں کہا ہے کہ جو بلوچستان میں الیکشنز ہوئے ہیں وہ الیکشنز نہیں تھے وہ آکشنز ہوئے ہیں یعنی وہاں پہ ایک کرنل حاشم جو ہے ان کا نام جو ہے وہ بہت مشہور ہو گیا تھا کہ کرنل حاشم نے جو ہے وہ فلانے سے اتنے پیسے لیے ہیں کرنل حاشم نے فلانے سے اتنے پیسے لیے ہیں اور جس نے جتنے زیادہ پیسے لیے دیئے ہیں اسی کو میمبر بنائے گا یعنی ان کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے کہ وہ الیکشن نہیں تھا وہ آکشن ہو رہے تھے مطلب جو جتنی زیادہ بولی لگائے گا اس کو وہی سیٹ ملے گا اور اس کی تصدیق میرے خود بھی کچھ ذرائع کرتے ہیں یعنی ایک کینڈیڈیٹ تھا قومی اسمبلی کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میری جو ہے وہ ڈیل فلانے بندے کے ساتھ پانچ کروڑ پر ڈن ہوئی تھی جو میرے ساتھ والا کینڈیڈیٹ تھا اس نے آ کر آٹھ کروڑ روپے دیئے ہیں اور ان کو جو ہے یہ سیٹ مل گئی ہے تو بلوچستان کے جو حالات ہے بلوچستان کی جو سیاست ہے یا بلوچستان کو جو وفاق کے ساتھ کنیکٹ کرنے والا ایک بریج ہے اختر منگل صاحب وہ آج بیچ میں سے ہٹ گئے ہیں اور ان کا بیچ میں سے ہٹنا ان کا جو ہے وہ اس طرح کا سائٹ پہ ہونا یہ تشویشناک ہے کیونکہ بلوچستان کے نوجوان جو ہے وہ آلریڈی اس عمل سے اس پارلیمنٹ سے اس پارلیمانی نظام سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور اگر اس طرح کے لیڈران جو بریج کا کام کرتے تھے جو وفاق کو بلوچستان سے جوڑنے کا کام کرتے تھے اگر یہ لوگ بھی مایوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرے کی گنٹی ہے اور یہ خطرے کی گنٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس پارلیمانی لیڈران کے پاس بلوچستان کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ان کے پاس وہ 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 طاقت ہے کہ وہ اس چیز پر ڈسکشن کرے اور اس کا کوئی جامعہ حل نکالے اور بلوچستان کو ڈیل کرنے والے جو ہے وہ بندوق والے ہیں بلوچستان کو جو ڈیل کر رہا ہے اس کی نظر میں ہر چیز کا یا ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بندوق ہے یا گولی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اخترمینگل صاحب جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو گئے گزشتہ دنوں انہوں نے وجاہت سعید خان کو ایک انٹریو میں بھی کہا تھا کہ میں پاکستان کی سیاست سے مایوس ہو چکا ہوں تو اگر وہ پاکستان کی سیاست سے بھی مایوس ہو چکے ہیں پارلیمنٹ سے بھی مایوس ہو چکے ہیں تو خدشہ اسی چیز کا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاست سے کنارہ کشی کرے اور وہ بالکل سائٹ پہ جا کر بیٹھے تب جو ہے وہ ایک اور علمناک سچویشن ہوگی ریاست کو اور بلوچستان کے درمیان ڈیل کرنے کے لئے کیونکہ ایک طرف گولی ہے ایک طرف بندوق ہے دوسری طرف جو ہے وہ لوگ ہے اور دوسری طرف حقوق ہے دوسری طرف وسائل ہے دوسری طرف مسنگ پرسنس کا ایشو ہے تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر آتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں حل ہو سکتے اور نہ کرنے دیے جا رہے ہیں اور اگر پارلیمنٹ میں یا بلوچستان کے جو نمائندگان ہیں ان کو پولٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے نہیں بلکہ ان کو جنون وورٹ کے ذریعے اگر اس پارلیمنٹ میں بیجا جاتا تو آج شاید بلوچستان میں یہ حالات نہ ہوتے اور آج شاید اختر مینگل صاحب اپنا استیفہ نہیں دیتے بہت شکریہ